حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروادہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہیں کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے تھے مہن گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تو خروڑ کو ہی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہشنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضرت علی کچھ بھی نہیں لگے نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضرت علی بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے خرور تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس سے خرور تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انتاز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خرور لگا تھا جاڑا ہاتھ موں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اکھروٹ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اور میں تو اس کو چھوڑ اکھروٹ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالے گیا یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے کیفیت ہی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا مسکرائے آنے لگے بیٹا ڈار نہ مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اکھروٹ میں گشن کی کفر سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی کفر سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے آج بھی اگر کفر لڑکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن لڑکارے گا آج بیٹا